بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پرسنالیٹی ڈیویلپمنٹ اور یہ نوٹس میں نے اپنے کورس کے دوران کلیکٹ کیے تھے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہم سب لرنرز ہیں انکلوڈنگ می اور جب ہم کسی کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ بات ہمارے اپنے کانوں میں جا رہی ہوتی ہے اس لئے یہ ویڈیو میرے لیے بھی ہے اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ویڈیو کے دوران ہم صرف اپنی اسیسمنٹ کریں گے اور کسی اور کے بارے میں نہیں سوچیں گے سو موسٹ آف دا ٹائم یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ امپریس ہوتے ہیں ان لوگوں سے جن کا فائنانشل سٹیٹس بہت ہائی ہوتا ہے یا پھر ہم ان لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں جن کے پاس بہت بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں یا پاورز ہوتی ہیں یا آثورٹی ہوتی ہے لیکن اگر ہم اصل میں دیکھیں تو پاور جو ہے وہ زیادہ مالدار یا رچ ہونے میں نہیں ہے نہ ہی آپ کے عہدوں میں ہے اور نہ ہی وزارتوں میں ہے اور نہ ہی صدارتوں میں ہیں اصل پاور کا جو سیکرٹ ہے وہ ہے ہمارا کریکٹر یا ہماری پرسنالیٹی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے دل سے محبت کریں رگارڈلیس کہ آپ کے پاس دولت ہے کہ نہیں آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے کہ نہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے کریکٹر پر کام کرنا ہوگا اپنی پرسنالیٹی پر کام کرنا ہوگا تو اصل چیز جس سے آپ لوگوں کے دل جیتے ہیں وہ آپ کا کریکٹر ہے یا آپ کی پرسنالیٹی ہے کردار کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو نہ ہی بہت زیادہ مالی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی جسمانی طور پر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت رچ ہوں یا پھر آپ بہت ہی گوڈ لکنگ ہوں تو اس کے لیے کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ان دونوں چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اگر انسان کا کردار اچھا ہوگا تو وہ کانفیڈنٹ نظر آئے گا اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہوگا اپنے اوپر وہ بلیف کرے گا اور جب آپ اپنے اوپر بلیف کرتے ہیں اور جب آپ کے گولز اور آپ کے ارادے عظم جب آپ کے سٹرونگ ہوتے ہیں تو اس سے ہی آپ کی کامیابی آتی ہے یقین اور عظم سے ایسے ہی کامیابی آتی ہے جیسے سورج سے روشنی آتی ہے اور پانی سے جگہ سہراب ہو جاتی ہے اگر آپ کا کریکٹر سٹرونگ ہوگا تو سکسیس خود آپ کے پاس آئے گی اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے تو منزل آپ کو خود بلالے گی اور آپ کو وہ لوگ خود بلائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ آپ کا کریکٹر اچھا ہے سکلز ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے پاس لیکن سکلز ہونا بھی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کریکٹر سٹرونگ ہونا ضروری ہے کیونکہ سکلز تو پھر بھی سیکھی جا سکتی ہیں لیکن اگر آپ کا کریکٹر سٹرونگ نہیں ہوگا تو سکلز کا کوئی فائدہ نہیں ہے فور اگزامپل آپ کے پاس کوئی بہت زبردہ سکلز ہیں لیکن آپ اپنے کام میں کمیٹڈ نہیں ہیں آپ پنکچول نہیں ہیں آپ ٹائم صحیح مینج نہیں کر رہے تو پھر ایسے میں سکلز آپ کی ویسٹ ہو سکتی ہیں تو اب اس بات پر ذرا ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی پرسنیلٹی کو کیسے ڈیویلپ کرنا ہے اپنی کریکٹر بلڈنگ کیسے کرنی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کونسی ایسی آبسٹیکلز یا رکاوٹیں ہیں جو کہ ہمیں سکسیسفل ہونے سے روک رہی ہیں اور ہم نے اپنے آپ سے ایک کوئیسٹن کرنا ہے کہ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑا آبسٹیکل کہیں میں خود تو نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو آنکھیں دو کان اور سیملر ریسورسز دے کر بھیجا ہے جیسا کہ ہوا پانی یہ سب چیزیں ہم سب لوگوں کو ایکولی ملی ہیں اور سب سے بڑی بات ہمیں ٹائم بالکل ایکول ملا ہے کہ جیسے جتنے آورز کسی اور سکسیسفل بندے کے پاس ہیں اتنے ہی آورز اتنے ہی منٹ سیکنڈز ہمارے پاس بھی ہیں کچھ لوگ انہی ریسورسز کا بہترین یوز کرتے ہیں اور سکسیسفل ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ اپنے ریسورسز کو صحیح طرح استعمال نہیں کر پاتے اور پھر وہ کچھ اچیف نہیں کر پاتے جو وہ اچیف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کریکٹر بلڈنگ میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ آپ نے کیسے اپنے موجودہ ریسورسز کو اچھے طریقے سے کام ملانا ہے اور پھر کامیاب ہونا ہے انشاءاللہ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ سب کچھ کریں جو اب تک ہم نہیں کر سکے تھے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو رینویٹ کرنا ہوگا اپنے پچھلے انسان کو ہمیں مارنا پڑے گا تو جیسے ایک پلیڈو ہوتی ہے آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ کے پاس پلیڈو ہے اور آپ نے خود اپنی پرسنیلٹی اس پلیڈو کے ساتھ ڈزائن کرنی ہے آپ اپنے کریکٹر کو اچھا بنا سکتے ہیں آپ اپنی لکس کو اچھا بنا سکتے ہیں آپ اپنے بولنے کی انداز کو بدل سکتے ہیں اپنے چلنے کی طریقے کو بدل سکتے ہیں اور آپ نے بس یہی سوچنا ہے کہ جیسے آپ کی جو پچھلی پرسنیلٹی تھی وہ ایک پرانا گھر تھا اور جس کو آپ نے گرا کر ایک نیا گھر اس کے اوپر بلڈ کرنا ہے تو جب آپ کو ایک گھر بنانا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے لیے میپ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو آپ کو ڈیفرنٹ اپروولز اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ بلڈر کون ہوگا کیسے آپ نے اس کے اوپر بلڈنگ کرنی ہے تو اپروفٹ میپ کو ہم یہاں پر لیں گے اللہ تعالیٰ اور رسول کے حکم احکامات جو کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں موجود ہیں تو ان کو پڑھ کر ہم نے اپنے لیے ایک میپ ڈیزائن کرنا ہے کہ ہم نے اپنی پرسنالیٹی کیسے ڈیویلپ کرنی ہے اور اس کے لیے میں آپ کو جو ریفرنسز ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے ریفرنس لے سکتے ہیں اور اس کو ان ڈیپ سٹڈی کر کے اس میں سے آپ اپنے لیے پوائنٹس بلڈ اپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی پرسنالیٹی کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق کیسے بلڈ اپ کرنا ہے ہمیں ہمیشہ اپنے جو ہمارے موجودہ ریسورسز ہیں ان سے مطمئن رہنا چاہیے ہے ہمیں سائٹسفائیڈ رہنا چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ہمیں شکر ادا کرنا ہے اور ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے ہے کیونکہ اور اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو رکاوٹیں تو بیچ میں آ ہی جاتی ہیں ہم نے دریا کی طرح بننا ہے دریا اپنے راستے خود بناتا ہے اگر ہم دریا پر غور کریں تو دریا پتھروں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور اپنے لئے خود ہی راستے نکالتا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے اندر عظم اور ارادہ ہوگا تو جتنی بھی رکاوٹ ہوگی آپ کی پرسنیلٹی اتنی ہی چمکے گی کیونکہ جتنی مشکل سے ہم گزرتے ہیں ہماری پرسنیلٹی اتنی ہی چمکتی ہے تو یہاں تک بات ہو گئی کہ ہم نے اپنی ریسورسز سے پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے اور پھر اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینکنا پڑے گا اگر ہمیں کوئی کمپلیکس ہے کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہے سپیریورٹی کمپلیکس ہے ان سب کو آج آپ نے نکال کر اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے ہم نے اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھنا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے لیکن دوسری طرف ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم پراؤڈ نہ ہو جائیں اور ہمیں تکبر نہیں کرنا کسی بھی چیز پر کہ میں ہی سب سے بیسٹ ہوں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک موڈریٹ بیہیویر رکھنا ہے جس میں ہم کسی بھی قسم کے کمپلیکس میں نہ جائیں ایک انسان ہونے کے ناتے ہماری یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ ہمیں ایک آرامت زندگی مل جائے ہماری زندگی میں خوشیاں ہوں ہم سیٹسفائٹ رہیں اپنی زندگی کے ساتھ اور سب لوگ ہم سے محبت کریں اور اگر ہمیں زندگی میں خوشی سیٹسفیکشن لوگوں کی محبت مل جاتی ہے تو اس سے بڑی ہماری سکسیس بھی کوئی نہیں ہے تو اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھ لیں چاہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھ لیں اپنے دورٹر دیکھ لیں تو ہر رول میں ہمیں اپنے آپ کو سکسیسول بنانا ہے اور اس کی کی یہی ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کو سٹرونگ کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کر لیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش اگر ہم کر لیں گے تو ہم ان سب رولز میں سکسیسول ہو سکتے ہیں تو بات ہماری چل رہی ہے پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ یا کریکٹر بیلڈنگ کیسے کرنی ہے اور اس میں فرسٹ جو ہم لوگ سٹیپ دیکھیں گے وہ ہم اپنی کنورسیشن یا پھر گفتگو کو دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے بات کرنی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے لوگوں کی بات سننی ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے ایٹیچیوڈ ٹورڈز لائف کو کیسے بہتر بنانا ہے پاؤزیٹیف تھنکنگ کیسے کرنی ہے اس کے علاوہ ٹائم منیجمنٹ کیسے کرنی ہے اور ہم سیون ہیبیٹس بھی دیکھیں گے ہائیلی ایفیکٹیو لوگوں کی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ گفتگو کے بارے میں بات کریں گے کہ ہاو ٹو ٹاک ٹو پیپل تو اپنا بہت خیال رکھیں اور آئی ہوپ کہ ہم اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ